آتے ہوئے پڑھو گے آپ کیسے پڑھو گے؟ گن گنا کر پڑھو گے اور خوشی آپ محسس کرو گے جھجک دور ہوگی اس سے اب ہم شروع کریں گے بولو بچوں پیر سے پتے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں زورو سے ہوا چلے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں بولو پیر سے پتے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں بولو بچوں پیر سے پتے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں جنب دور سے ہوا چلے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں جب دور پانے نہ ملے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں بھولو بچوں پیڑ سے پتے کب گرتے ہیں کب گرتے ہیں شاواز 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 اب نظم یاد ہو گئی نا خلاپ اچھی طرح سے اسی نظم کو دور ہو گئی آگے کے لیے پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے کس طرح سے نظم کو پڑھنا ہوتا ہے نظم کو یاد کیسے کرنا ہوتا ہے اس کا جو گنگنا کے نظم جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہو گیا بچے آپ کو یہ فائدہ ہو تو ایک تو یاد ہو گئی دوسرہ ایک خوب دور ہو گیا اور دوسرہ کیا ہو گیا آپ نے ایک خوشی محسوس کی ہم اس نظم کو کال سے پھر تمارا سے خرد دیں اور باقی بھی نظمیں آپ اسی طرح سے یاد کریں گے ایک یاد دہانے بھی ہو گئی اور دوسرہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک بہت گرفت بن گیا گروپ میں سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرہ کو ایک دوسرے کو ہم نے پوچھ گیا یاد بھی کر دیا ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دوسرے ایک تو دردور ہو گیا دوسرا کہتی ہے کہ گروپ پانانے کا ایک فائدہ مل گیا کیا ملا؟ گروپ کا فائدہ ملا گروپ میں سے آپ نے سب نے جلدی ہی یاد کر دی ٹھیک ہے کال سے بھی آپ اسی طرح سے نظم کو یاد کریں گے ٹھیک ہے؟ شاہ بات ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 موسیقی